سینٹ ایلیکشن جو حکم دے گی احترام کریں حکومت کو لگ رہا ہے وہ سینٹ ایلیکشن ہار جائے گی معاملہ اسی لیے سپریم کورٹ لے کر گئی نونڈ لیگ کی نائب صادر مریم نواز مریم نواز کی اسلام آباد کے دی چاک آمد مریم نواز پی کے تریسٹ نوشہرہ کے زمنی ایلیکشن سے متعلق منقضہ جلسے سے خطاب بھی کریں گی حکومت کی کوشش ہے ہر الیکشن شفاف ہو وزیر تلات شبلی فراز کہتے ہیں ماضی میں انتخابات پر کسی نہ کسی جماعت نے اعتراضات اٹھائے تحریک انصاف نے الیکٹرانک ووٹنگ کی بات کی تھی لیکن اس حاگڈار نے اسے مسترد کر دیا مزید کہا کوئی شک نہیں مہگائی نے عوام کو بہت پہنچائی ہے عوام مشکل میں ہیں تو عمران خان بھی سادہ زندگی گزارتے ہیں ارکان اسمبلی کے تناسب سے سینٹ سیٹیں نہ ملیں تو یہ الیکشن کمیشن کی ناکامی ہوگی کیا تناسب سے ہٹ کر آنے والے نتائج ریفرنس کی سماک میں چیف جسٹس گلزار احمد کا استفسار جسٹس اجازال احسن نے کہا قیامت تک ووٹ رہنا آئین میں ہے نہ عدالتی فیصلوں میں جسٹس مشیر عالم نے کہا الیکشن کمیشن ڈالے گئے ووٹ کا جائزہ لے سکتا ہے سینٹ الیکشن پر آرٹیکل دو سو چھبیس کا اطلاق ہوتا ہے آرٹیکل دو سو اٹھارہ کی تشریح سے آرٹیکل دو سو چھبیس کو ڈیوز نہیں کیا جا سکتا ہر امیدوار سے ووٹوں کی خرید و فروخت نہ کرنے کا بیان حلفی لیا جائے گا الیکشن کمیشن کا سپریم کورٹ میں جواب جمع ایٹرنی جنرل نے کہا کاؤنٹر فائل اور بیلٹ پیپر پر بار کورٹ کی تجویز دے دی ٹی ڈی ایم اس بات پر متفق ہے کہ پاکستان کے آئین میں ترمیم کا حق صرف پاکستان کی پارلیمنٹ کو ہے کسی اور کو نہیں ہے نہ سپریم کورٹ کو ہے نہ الیکشن کمیشن کو ہے نہ حکومت کو ہے پارلیمنٹ ہی کامپیٹنٹ آتھارٹی ہے کہ وہ آئین میں امینڈمنٹ کر سکے شاہد خاکان عباسی کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کیا الیکشن کمیشن کو آئین میں ترمیم کا حق نہیں یہ صرف پارلیمنٹ کا اختیار ہے آئینی ترمیم نہیں ہونے دیں گے ویڈیوز میں پیسے لینے اور دینے والے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں یوسف رضا گلالی نے کہا کہ شاہد خاکان یا پرویز اشرف نہ ہوتے تو ان کے کاخذات مسترد ہو جاتے سینٹ انتخابات کے لیے یوسف رضا گلالی کے کاخذات نمزدگی پر اعتراض ریٹرننگ آفیسر نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا کل صبح نو بجے سنایا جائے گا الیکشن کمیشن میں امیدواروں کی سکروٹنی سائرہ افضل زاہد حامد علی زفر کے کاخذات منظور کر لیا گئے حفیظ شیخ، سانیہ نشتر، فازیہ ارشد، کامل علی آقا، سلیم ماندیوالا، شہری رحمان اور دیگر کے فارم بھی منظور سینٹ انتخابات میں کامیابی کے لیے آصف زرداری، سرگرم، مختلف ارکان اسمبلی سے رابطے یوسف رضا گلالی کے لیے حمایت مانگ لی ذرائع کے مطابق حکومتی ارکان نے بھی اسلام آباد سے پی ڈی ایم امیدوار کو ووٹ دینے کی یقین دہانی کرا دی انہا اس تبدیلی کا دار و مدار، یوسف رضا گلالی کی جیت پر منحصر ہوگا وزیراعظم عمران خان کا ایم این ایز اور ایم پی ایز کے تحفظات دور کرنے کا فیصلہ سندھ میں اتحادی جماعتوں میں معاملات تیہ دو امیدوار تحریک انصاف دو ایم کی ایم اور ایک جی ڈی اے کا ہوگا خیبر پختونخواہ میں پی ٹی آئی اور بلوچستان عوامی پارٹی میں مفاہمت بی اے پی کے چار ارکان تحریک انصاف کی حمایت کریں وفاقی کابینہ نے ملازموں کی تنقاہوں میں اضافہ کی سمری منظور کر لی ادارہ جاتی اصلاحات پر قائم کابینہ کمیٹی کے چار فروری کے فیصلوں کی توسیق سیویل ایوییشن رولز انیس سو چوراندوے پر نظر سانی کے لیے بورٹ کی تشکیل کا معاملہ موقع اپوزیشن لیڈر شہواز شریف احتساب عدالت میں پیش نولیگی صادر شہواز شریف نے عدالت سے اجازت ملنے پر پارٹی امیدواروں کے کاغذات نامزدگی پر دستخط کیے شہواز شریف کا نواز شریف سے ٹیلیفان پر رابطہ مختلف امور پر تبادلہ خیال وفاقی حکومت پانچ سالہ آئینی مدت پوری کرے گی ترے سٹھ فیصد پاکستانیوں کو یقین حکومت قبل از وقت جا سکتی ہے گیلپ سروے میں سترہ فیصد شہریوں کا خیال حکومت سب سے زیادہ توجہ مہنگائی کابو کرنے پر دے تیس فیصد عوام کا مشورہ باسٹھ فیصد افراد کا اپوزیشن کو سیاسی سرگرمیاں ملتبی کرنے کا مشورہ پاکستان میں سوچ اور زمین دونوں میں تبدیلی لا رہے ہیں آئندہ نسلوں کے لیے طرز عمل بدلیں گے وزیراعظم عمران خان نے موسم بہار کی شجرکاری مہم کا افتتاح کر دیا مزید بولے دس عرب درخت لگانے کا ٹارگٹ پورا کریں گے روا سیزن میں شجرکاری جاپانی طرز پر کی جائے گی وزیراعظم پنجاب سے ارکان اسمبلی کے ملاقاتیں سینٹ الیکشن اور سیاسی صورتحال پر تبادلے خیال وزیراعظم نے ارکان کے حلقوں میں عوامی مسائل حل کرنے کے لیے فوری احکامات جاری کیے اسمان بزدار نے کہا کہ سینٹ الیکشن میں پی ٹی آئی کے امیدوار کامیاب ہوں گے اپوزیشن کو پھر ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا ان سی او سی کی ویکسین کے لیے تمام ہیلتھ کیر ورکرز کے ریجسٹریشن کی ہدایت وفاقی وزیر اصل عمر کا کہنا ہے ہیلتھ ورکرز ہماری ترجیحات ہیں ان کی حفاظت کے لیے تمام اقدامات کیا جائیں گے ایک ہزار ایک سو پین سٹھ نائے کیسز ریپورٹ نوروے میں مقیم پاکستانیوں کے لیے بڑی خوش خبری حکومت نے نوروے کے لیے دوہری شہریت رکھنے کی اجازت دی اور پی ایس ایل سکس کے ٹکٹوں کی آن لائن فروغ پانچ سو اور پانچ ہزار روپے والے تمام ٹکٹ بگ گئے دو ہزار تین ہزار اور چار ہزار والے چند ٹکٹ باقی پاکستان سوپر لیگ کا میلہ بیس فیوری سے سجے گا موسیقی